سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تفتیشی اداروں میں عالی حکومتی شخصیات کی کھلی مداقلت افسران کو دھمکیاں اور کرپشن کیسز کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کے خدشیات سپریم کورٹ نے شہباز حکومت کے خلاف از خود نوٹس لے لیا چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈ جبینج آج سے سمات کرے گا عدالت نے قرار دیا ہے کہ افسروں کے تبادلوں اور تحقیقات میں مداقلت سے نظام انصاف میں خلل پڑ سکتا ہے احتساب قوانین میں تبدیلی نظام انصاف کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے ایسا کرنا نظام انصاف سے کھلوار ہوگا حکومت کی تفتیشی اداروں میں کھلی مداقلت سپریم کورٹ کا شہباز حکومت کے خلاف از خود نوٹس سپریم کورٹ کے بیان کے مطابق چیف جسٹس سمرتہ بندیال نے میڈیا اور ایک فاصل جج کی نشاندہی پر استقاسہ کے اقویرات میں باسعالہ حکومتی شخصیات کی مداقلت مختلف عدالتوں میں سیرے التوا فوجداری معاملات کی تحقیقات اور مقدمہ چلانے کے عمر پر اصل انداز ہونے کے خدشے کے پیشے نظر از خود نوٹس دے لیا ہے بیان کے مطابق افسروں کے تبادلوں اور تحقیقات میں مداقلت سے نظام انصاف میں خلل پڑ سکتا ہے حکومتی مداقلت سے شواہد ضائع ہونے اور پروسیکیوشن پر اصل انداز ہونے کا خدشہ ہے احتساب قوانین میں تبدیلی نظام انصاف کو نیچے دکھانے کے مترادف ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں جسٹس ایچاس اور حسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مزاہر علی اکپر نکوی اور جسٹس محمد علی مصر پر مشتمل پانچ رکنی لارچر بینچ کیس کی سماعت کرے گا آج تمام نظریں سپریم کورٹ کی تاریخی سماعت کی طرف ہیں سابق وزیر اطلاعات وواد چودری نے ٹوچر پیغام میں کہا کہ مافیا کے کیس مانشمنٹ کی سازش سو موٹو کے نتیجے میں تباہ ہو گئی ماضی میں تفتیش شہادتوں کو حکومتی اثر کے نیچے تباہ کیا گیا زرداری اور شریف پاندان کے خلاف کیس شفاف طریقے سے انجام کو پہنچا جو اہم ہے اور امپورٹڈ حکومت کا کیس کے خاتمے کے لیے افسران پر دباؤ ڈالنا ہے شرناک ہے سابق وزیر اطلاع شیخ رشید کا ٹویٹ کہا سپریم کورٹ کا سو موٹو لینا ایک تاریخی سنہیرہ فیصلہ ہے اب اداروں اور عدلیہ پر اہم ذمہ داری آ جاتی ہے خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھاتے ہیں بلوچستان میں سیاسی بہران سنگین ہو گیا وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی تحریک پر چودہ ارکان کے دستخط ہیں جام کمال گروپ پی ٹی آئے اور اے این پی ارکان کا کہنا ہے کہ ان کا نمبر گیم پورا ہے پیتیس ارکان ہمارے ساتھ ہیں اس سے قبل وزیراعلا نے تحریک دستخط کرنے والے صوبائی وزراء مشیر اور پارلیمانی سیکیٹریوں کو عہدے سے ہٹایا تھا جام کمال اور یار محمد رن نے کہا کہ حکومت بار بار بدلنے کا شوق نہیں لیکن زیادتیوں پر خاموش بھی نہیں رہ سکتے بلوچستان میں سیاسی پھونچال بلوچستان عوامی پارٹی دو حصوں میں منقسم وزیراعلا میر عبدالقدوز بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع ہو گئی تحریک سابق وزیراعلا جام کمال پی ٹی آئی کے سردار یار محمد رن اور عوامی نیشنل پارٹی کے ازغر اچکزہی نے جمع کرائی پی ٹی آئی نے بھی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ازغر اچکزہی نے نمبر گیم کی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے اس سے قبل وزیراعلا بلوچستان نے تحریک ادم اعتماد پر دستخط کرنے والے صوبائی وزراء مشیر اور پارلیمانی سیکٹریوں کو عہدوں سے برطرف کر دیا عہدے سے ہٹائے جانے والوں میں بی اے پی کے وزیر نواب زادہ تارک مقسی پی ٹی آئی کے وزیر مبین خان خلجی اور مشیر نعمت اللہ زہری شامل ہیں حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب تو بن گئے مگر مہنگائی کنٹرول میں ناکامی کا ملبع اب بھی عمران حکومت پر ڈالنے پر تولے ہوئے ہیں عمران خان کی مقبولیت سے پریشانی شہباز شریف کے بعد حمزہ کے چہرے پر بھی آیا ہیں نیوز کانفرنس میں حمزہ شہباز نے کہا کہ میرے پاس جادو کی چھڑی ہے نہ ہی کوئی جادو ٹونا ہستی بستی معیشت کو تباہ کر دیا گیا انقلاب کے نارے لگانے والے نے سونامی سے ملک کو تباہ کیا عمران خان شعبدہ بازی کر رہے ہیں عوام اس کے پیچھے نہ جائیں وزیراعلا نے پنجاب میں دس کلو آٹے کا تھیلہ چھے سو پچاس سے کم کر کے چار سو نوے روپے کرنے کا اعلان کر دیا تماشا یہ کھنوار یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ آج یہ سیاست نہیں کر رہا سیاست کی آڑ میں انتشار پھیل آ رہا ہے سنگین غلطی نہیں تھی کہ چھ مہینے تم نے عوام کو سولی پر لٹکایا رکھا اور فنانشل مارکٹس میں مکلیپس کر گئی اپنا روپےہ جو ہے وہ چالیس فیصد گر گیا ڈالر آج دو سو اس کی وجہ سے ہوا ہے آج یہ انقلاب کے نارے لگاتا ہے چار سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دی آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کی پیچھے نہ جائیں یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے بدلازم نہیں بنا تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سختہ نہیں کرنا غریبوں کے موہ سے روٹی چھین نہیں ہے چھین نہیں کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے اور مافیا اور اپنی ایٹی ایمز کی جیبے پالنی ہے تو تم کرنے کے آئے تھے دس کلوں کے آٹے کا بیگ چھے سو پچاس روپے کا آج الحمدللہ فیل فور ہم اس چھے سو پچاس کے دس کلوں کے آٹے کے بیگ کو چھاس سو نبے پہ کرنا دوسرے جانب سابق گورنر پنجاب نے برطرفی کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اس صداقی نوٹفیکیشن کو کل عظم قرار دیتے ہوئے جاری کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے نون لیگ کے تیسرے دور حکومت میں بھی روایتی سیاست گورنر پنجاب کی برطرفی کا معاملہ عدالت تک جا پہنچا سابق گورنر عمر سرفراد نے اسناباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ایڈوکیٹ باور ایوان کے وساطت سے دائے درخواد میں عمر سرفراد نے موقع و اختیار کیا پنجاب میں ایک شخص اختیارات کا غیر قانونی استعمال کر رہا ہے موزیر آدم نے بیٹے کو فائدہ پہنچانے کے لیے مجھے غیر قانونی طور پر عہدے سے ہٹا دیا عمر سرفراد سیما نے برطرفی نوٹیفیکشن کو کل ادم قرار دینے کی استعدا کرتے ہوئے نوٹس جاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا اہم خبر دیام کو عمر سرفراد سیما کی بطور گورنر عہدے سے برطرفی کے خلاف درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا گیا ہے اسسسٹنٹ ریجسٹرار اسسد خان نے سابق گورنر کی درخواست پر اعتراض آئیت کیا معاملہ پنجاب کا ہے عدالت کا دائرہ کار نہیں بنتا ریجسٹرار آفیس کا اعتراض درخواست میں بنائے دو فریقین کے خلاف درخواست قابل سمات نہیں ہے ریجسٹرار کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے عمر سرفراد سیما کی جانب سے اسلام آباد ہائے کورٹ میں درخواست کی گئی ہے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ڈالر کی تو پی ٹی آئی حکومت پر شور مچانے والے اب خاموش ہیں ڈیڑھ ماہ تک بے وقت ہونے والے روپے کا نئی حکومت کو خیال آ ہی گیا وزیراعظم شہباز شریف نے ڈالر کی اونچی اڑان کا نوٹس لے لیا مشاورت کے لیے معاشی ماہرین کی بیٹس بلالی احباس حکومت کے بعد سے امریکی ڈالر بڑھتا ہی جا رہا ہے نئی تاریخ رقم کر رہا ہے اور پاکستانی کرنسی روپے کی وقت گھٹی ہی جا رہی ہے آج بھی ڈالر انٹر بینک میں دو سوکا ہو گیا کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں ایک روپے ایک سٹ پیسے کا زافہ ریکارڈ کیا گیا پورکس لیڈرز کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ایک روپے پچاس پیسے پر فروخت ہو رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ڈالر کی قیمت میں مزلطہ اضافے کا نوٹس لے لیا معاشی مہرین کو مشاورت کی اقتصادی ماہر مزمل اسلم نے ڈالر کی قیمت میں اضافے کو کمزور حکومت سے جوڑ دیا ایسا لگ رہا ہے جیسے ملک اور عوام سے کوئی دشمنی نکالی جا رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے جیسے حکومت سخت فیصلوں سے پہلے اگلے سال رہنے کی یقین دہانی کرانا چاہتی ہے اس وقت ملک میں ڈالر آنے کے بجائے جا رہا ہے دوست ممالک آئی ایم ایف اور دیگر ذرائع نے آنے والی ڈالر کی ترسیل روک دی ہے عالمی فائننشل اداروں کا حکومت پر اعتمار نظر نہیں آ رہا دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک سے کوئی دشمنی نکالی جا رہی ہے عوام سے کوئی دشمنی نکالی جا رہی ہے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ روپے کو اتنا گراد ہو اس کے بعد دو چار پانچ روپے ریکاور کرا کے عوام کے آگے ربیہ دالیں کہ دیکھو ہم نے روپے کی قدر کو مضبوط کر دی یا تو ایک یہ لگتا ہے یا یہ لگتا ہے کہ ہاتھ پر پھول گئے ہیں فیصلہ لینا نہیں ہے اور جو ہے آج جو اخبارات بتا رہی ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ کمان حکومت سخت فیصلوں سے پہلے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت اگلے سال تک رہے عامد و رفت نہیں ہوگی ڈالر کی تو ڈالر کی ویلیو صحیح نہیں ہو سکتی اس وقت جو ہے صرف خروج ہو رہا ہے ملک سے پیسہ ڈالر نکل رہا ہے بیرونی ملک سے جو پیسہ ہاتھا تھا دوست ممالک سے آئی ایم ایف سے ڈیفرنٹ اداروں سے پینکوں سے وہ چھے ہفتوں میں پچھلے بالکل منجمد ہو کے رہ گیا ہے اور اس حکومت کو کوئی ایک پیسہ نہیں دے پا رہا اس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف سے جو ہے تعلق کو جو ہے کنٹینیو نہیں سہی لے سکے اور پیسری چیز یہ کہ شاید ان کا جو ہے احتمال حکومت پہ نہیں ہے کہ یہ کتنے دن کے لیے تو کردہ دیتے ہوئے بھی ٹھان رہے ہیں تو یہ جب تک عام دور رفت نہیں صحیح ہوگی تو روپے جو ہے ون بے چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آسد عمر اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہوتا ہے زراد کا شعبہ اور یہ تین سال متواتر جو اتنی زبدست کارکردگی اور اس سال تو بہت ہی الحمدللہ الحمدللہ کارکردگی جو ہے اگری کلچر کی وہ کمال کی رہی اور اس دن بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنے کی چاول کی آلو کی مکہی کی تمام فصلیں جو ہیں وہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں اسی طریقے سے سنتی ترقی جو ہے وہ پچھلے سال کی سات فیصد سے زیادہ تھی اس سال پھر سات اشاریہ دو فیصد سنتی ترقی ہوئی تو ہماری سنت جو ہے اس میں بھی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور جو سرویسز کا سیکٹر ہے اس کے اندر بھی چھ اشاریہ دو فیصد اضافہ ہوا تو پیداواری سیکٹر جو ہے وہ بھی اور جو اس کا سپورٹ سیکٹر ہے تو ایک براؤڈ بیس جس کو کہتے ہیں معیشت کے اندر ریکاوری وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی جو روزگار کے آداد و شمار ہیں وہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں پچھلے تفاہ جو پچھلے سال کے ریلیوز ہوئے تھے آداد و شمار اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تین سال میں تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت کے اندر پچپن لاکھ اضافی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے جو لوگوں نے جن کو روزگار ملی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے